بانو قدسیہ زندگی کو خالص اپنی نظر سے دیکھنے والی افثانیں نگا رہے ہیں آج ہم ان کی ایک اور محبت بری کہانی آپ کے لیے دیش کر رہے ہیں جس کے مرکزی کرداروں کی نفسیات کو انہوں نے ایک ماہر رفوگر کی طرح نہائیت باریک بینی سے دیکھا ہے ملاحظہ کیجئے ان کی کہانی کل لو خانہ کھاٹی ہے تو خانہ چے پھر ہاتھ رہے ہیں خب یہ ہے؟ اور یہ نظر پڑھنے چاہے ہیں آج جل بھی لیا آج ہی جل بھی لیا آج ہی جا تا جہت کو بلا خانہ چھنڈا ہو رہے ہیں تا جہت بھائی تا جہت بھائی میتے آکار کھانا کھانا یوں نہیں آئیں گے میں ہی گلا کر لاؤں گے اچھا خاؤ خاؤ مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا ہمیں چھپ کر بیٹھے ہوگی سرجو بھائی سرجو بھائی یہاں یہاں ہوں میں کمال ہے اُدھر اممہ اور ہم سب مینچے کھانے پر بیٹھے آپ کا انصار کر رہے ہیں اور آپ ہے کہ سرجو بھائی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے یہ شیشہ دیکھیں دوپہر کے بارہ بجھ رہی ہے اور یہ آپ نے شیف کیوں نہیں کی ہاں بھائی کلو بھائی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ آپ اتنے دن شیف کیے بغیر کیسے رہتے وہ ایسی ہی شیزور تھی کیا کہا تم جاؤ مجھے نین داری ہاں ابھی سے نین دارنے لگی ابھی تو آج بجھے اٹھے چلیں میرے ساتھ اب اممہ ڈالتے ہی تب آئیں گے آپ اچھا تم چلو میں آپ جی نہیں میں آپ کو جائے کھانے چلیں 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 نا چلیں 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 مات سبڑے بڑے نیوارے لیموں میں کہہ رہے تھے مجھے نین داری اب اگر کلو بھا دی ہاں ہاں اتنی برس ہے کر لو نہ کہا کر اسے کل سوم نام ہے اس کا بھئی بیائی جے یہ مواب اب سسراج میں اس کا یہ نام کھانچہ تم لو کیا کہیں گے بہتے بھی تم لوگ خام آخواہی اس کو حجی تھا نہیں شادے کے دن کتنی دمک رہی تھی تو مجھے کیوں ڈانجھیں میں نے دھوئی ان کا یہ نام ڈالا تھا سادس بھائی کو بولیے یہی انہیں ہر وقت کلو 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 کسی ترہ دے سچو ہمارا رنگ کچھ ایسا گہرا بھی نہیں مانا کہ باقی گھر والوں ایسا گھوڑا چٹا نہیں مگر سیاہ بھی تو نہیں پھر تم مجھے کلو کہکے کیوں بھلاتے ہو کیونکہ لینا بھی سیاہ تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے وقت کی پوری پوری لینا بن جاؤ گے ٹھیک میں لینا ہوں لینا ہوں لینا سادس بیٹا میں نوالے میں پھر بال آ گیا کچھ نہیں ہائے ہائے ہاتھ ہو گئی ایس لڑکے اب اگر کلو بھائی ہاں ہاں تو یہی اگر کلو بھائی ہاں بھائی چھپا لو کلو 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 دہانتی رہتی ہے ہاں اممہ یہ کلو سمجہ جھنم اللہ رضیہ دے کیوں نہیں یہ الہدہ سے کیوں دکھتی ہے جاجب بیٹا وہ غیر تھوڑی ہے تمہاری خالہ کی لگی ہے اللہ بخشے تمہاری خالہ تو چواتھویں کی چاند کی مانو دکھتی خال کتہ تمہارے خالو کا رنگ وہ دو میں ایک ایکسیڈنٹ میں اللہ کو کیاری ہو گئے تب ہی سے یہ ہے ہمارے پاس سچو جب کسی بچسورت عورت کا روپ دست دیتا ہے نا تو انسان جنم جنم کا روپ ہی بن جاتا ہے موسیقی موسیقی سچو سچو آ رہا ہوں یہ لے میں تیری سکالی کمی رسپری ہو گئے دیکھا ایک طرح کتنا نکھا گیا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کیسے ہم آواز کی رات میں کسی تین تزار کی کھڑیوں کا درد کھلا ہوا یہ تو مجھے سچو کیوں کہتی ہے بھائی جان نہیں کہہ سکتی اوروں کی طرح اور تُو مجھے کلسوم کہیں کیوں میں بلاتا؟ کیونکہ تُو مجھے امہ کلسوم ہرگز نہیں لگتی اور تُو ہرگز کسی صورت مجھے بھائی جان نہیں لگتا بس اس آبر آبر کرلو بسے تُو واقع کلو ہے سر سے لے کر پیر تک سرہ سر کرلو اور تُو تُو واقع سججو ہے جو پہنتا ہے سج جاتا ہے سر سے پیر تک سرہ سر سججو خیر؟ اب ہم تیری طرح خوردے میں توڑی ہیں کہ کسی کی تاریخ بھی نہ کریں کرلو اگر تُو اتنی کالی نہ ہوتی تو تو تجھے تو وہ ٹھینکے شلجن جیسی رنگت پسان ہے نا جیسے انگریزوں کی بے رنگ بے رو سججو بڑی غلام آنا زینیت ہے تیری تُو اتنا سججو نہ ہوتا نا تُو پکواس نہ کر بڑی آئی تُو بھی بھٹی میں ہاتھ ڈالا کر ڈالوں گا کس بار کی تڑی ہے؟ کیا کر لے گی تُو چھوڑ میرے بال چھوڑ سججو کی بچے تو میں تجھے کچھ چبا جاؤں گی کچھ چبا جاؤں گی کچھ چبا جاؤں گی ہمت ہے چبا 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 یہ یہ پکڑ کرنے آپ پھری اس تری کلو ماں تجھے چھوڑوں گا نا اچھا نہ چھوڑا واہ یاد کل کی شام تھی کیا شام تھی بے گھنٹو بیٹھے رہے ہیں اور وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وقت تھمکے رہ چکا ہے اور پوری دنیا میں ہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اوہ یاد یہ تو کیا کام سے لگتا ہے اس نے اسے شایر بھی بناڑایا پھر اوہ مجیب سو سنا تیرا کیسا چکل چل رہا ہے آج کل اوہ یاد آج کل نراز یہ چل رہی ہے کل لائبریڈ میں بیٹھی تھی میں نے کافی بچھوا دی یاد اوہ یاد تو کیسا آگی ہے یاد کو کارڈ وارڈ بھیٹ منا اس کو یاد اوہ یاد ہاتھ اور کارڈ سے مجھے بول آتے ہیں کال اس نے مجھے کارڈ سے گیا اس پہ لکھا ہوا تھا بھی تمہاری بارٹیں تو سال میں ایک بار آتی ہیں اور میں تمہاری بارٹیں اکثر منانا جاتی ہوں کہ تمہاری بارٹ کر اس رہے مجھے ہی باتے ہیں ویری گوڈ بھائی بہت اچھے ہیں ٹھیک جا رہا ہے تو اس نے شک والی کونسی باتیں میری جان اوہ یاد یہ بھی بولے اوہ یاد تیرا کوئی شکر شکر نہیں ہے اوہ یاد کبھی شکر ہے یہ صرف ہم سے چھپا رہا ہے نہیں یاد ایسی کوئی بات نہیں ہے اوہ یاد اس کو چھوڑو اس کے تو ابھی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھین لے کے دین ہے اس کی کیا بات ہے بہت اچھے بھی نہیں ہے ہی بھائی ہے 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 ایک ایک ہونے سے سروں کی میرا چار چار دن چھتیاں کتی ہے چار دن چھتیاں کتی ہے ایمیتی دن آورا تو اٹھتے ہاتھ میں گا وہ کولا دیکھا ہے وہ ابھی صفائی کرتے گئی ہے تو تجھے تو اندھوں کی طرح کرتی کچھ نظر ہی نہیں آتا تجھے چار چار دن چھٹیاں کرتی ہے پھر آجاتی ہے نکمی کہیں کی اندھوں کی طرح کرتی ہے تو کاؤ میں بتاتیوں جھاڑوں کیسے بیتے ہیں کھڑی رہی ہے یہاں پہ چاکے خالہ جان کی بستر کی چادہ چینج کر جا اے کلو تو یہ سب کاؤ خود کیوں کر رہی ہے اچھا جی آج آپ کے دل میں میرے لئے اتنا دل بھئے سب لوگ کہاں گئے ہیں بازار گئے بازار گئے ہیں کلو میرا مطلب ہے کلسون بول وہ تجھ سے بات کرنا ہے ہاں تو بولا بھئے بات یہاں نہیں ہو سکتی نا تُو میرے کمرے میں آتا ارے سجو ایسی کونسی بات ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی بھئے بہت اہم بات ہے تُو بس بس تیرے کمرے میں آتا آجا تُو چل میں آتا دیکھ جلدی آنا بہت سروری کام ہاں ہاں تُو چل میں آتی ہوں اب تُو ہی باتا میں کیا کروں اب میری زندگی میں ایسا رنگین رومانس تو ہے نہیں کہ میں انہیں بتاؤں وہ سالے شو مارتے ہیں اور میری بڑی بیزتی ہوتی ہے تُو بتانا کہ میں کیا کروں یہ بات ہے اچھا ایک بات سمجھ میں آئی ہے کیا وہ ساتھ والی آمنہ ہے نا تو اس سے محبت کریں وہ ساتھ والی آمنہ وہ جو ساتھ پردوں میں رہتی ہے اب میں کسی خیالی بیگر سے محبت کرنے سے رہا اچھا تُو پھر نادرہ باجی کی بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ ارے اچھی بلی ہے تیرا دماغ کو نہیں خراب وہ مجھے پیٹ ڈالیں گی یہی تو میں چاہتی ہوں تُو ہنچ رہی ہے تیرا دماغ نہیں چلتا ایسی باتوں میں تُو کہہ جانے محبت جیسے لطیق جذبے تُو تو بس جا کے زبیدہ سے ٹاکی لگوایا گا ہا بھے ہم محبت جیسے لطیق جذبے کی باتیں آخر کیا جانے؟ اچھا سرجو ایک ترکیب سوجی ہے کیا؟ فیس ہوگی اس کی فیس؟ کیسی فیس؟ دیکھ تُو مجھے پڑھا دیا کر فارق ٹائم میں نہیں نہیں میں تجھے نہیں پڑھا سکتا تو کولیج میں داخلہ لے لے ویسے تیرے اس بھیجے میں کوئی موف ترکیب نہیں آسکتی؟ ارے سرجو میاں اس دنیا میں کچھ بھی موف نہیں ملتا اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے اچھا بابا تُو جیتی اور میں ہارا ہوں یہ ہوئی نہ بات بابا جلدی کرنا ہے اب کیا منتے کروائے گی؟ اچھا تمہیں دیان کیا مطلب؟ ارے سرجو میرے ہوتے ہوئے تجھے فکر کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے have no fear consume is here ارے واہ 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 آج تو بڑی انگریزی بول دوئی ہے ارے سرجو مجھے تو بہت کچھ آتا ہے خیر تو فکر نہ کر میں تجھے روز ایک خط لکھ دیا کروں گی جا کے اپنے دوستوں کو دکھا دیا کرنا ہے تیری شو بن جائے گی کہ تیری اس نے تجھے بہت خوبصورت خط لکھا ہے تو اور میری وہ بھئی آخر میں جھوٹ موٹھی تو کہنا ہے نا کیا فرق پڑتا ہے اور انہیں کیا پتہ چلے گا کہ تمہاری وہ میں ہوں مجبوری ہے بھئی ہاں تو ٹھیک کہتی ہے مجبوری تو ہے اب عزت بھی تو بنانا ہے نا میں انہیں کہوں گا کہ میری وہ بہت حسین ہے چہرہ ایسا جیسے چودرین کا چاند چال ایسی جیسے تالاک میں بہت سارے کول کے پھولوں کے درمیان تیرتی ہوئی سفید بدخ آواز ایسی جیسے بہت ساری چڑیاں جہ چہاری ہو آج آپ کو خطلک میں بیٹھی ہوں تو سوچ رہی ہوں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں آپ کون ہے یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں لیکن میں کیا ہوں آپ بلکل نہیں جانتے میں شاید جاننا ہی نہیں چاہتے رات کو جب کھلے آسمان سے بکھرے تارے دیکھتی ہوں تو ہر چمکتے ستارے میں مجھے آمائے آپ ہی کا چہرہ مسکراتا دکھائی دیتا ہے مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں آپ کا چہرہ کوئی اور نہ دیکھ لے میں تو بدلی کا ایک منہ سا آوارہ ٹکڑا بن کر ہوا کے جھونکوں کے سنگ اڑتی اوپر کو اٹھتی چلی جاتی ہوں ہر ستارے کو دھانت لینا چاہتی ہوں مگر جب ایسا نہیں کر سکتی تو تو خود بھی ٹوٹ پھوٹ کر فضا میں تہلیل ہو جانے کو جی چاہنے لگتا ہے آپ مجھے سب سے زیادہ اپنے لگتے ہیں جی چاہتا ہے آپ کو دنیا بھر کی نگاہوں سے بچا کر ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے نہاں خانوں میں چھپا لوں جہاں آپ صرف میرے ہوں صرف میرے مجھے یقین ہے ایک دن تو ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو خود احساس ہوگا کہ میں ہوں آپ کے اپکیت موجود ہوں آپ سے بہت قریب ہوں موسیقی 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 پھر کیا تھا وہ تینوں مجھ سے اتنا امپریس ہوئے اتنا امپریس ہوئے کہنے لگے کہ یار تیری وہ کوئی گھری چیز لگتی ہے کیونکہ ہمیں تو آج تک ایسی باتیں کسی نے نہیں لکھی موسیقی پوچھنے لگے کہ وہ کیسی ہے میں نے کہا بڑی خوبصورت گوری چٹی نازک اندام محضب نرم دل پتہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یار تو ایسے بڑا خوش قسمت ہے موسیقی 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 چائے پیو تھنڈی ہو جائے گی اتنی میٹھی چائے تجھے ہزار دفعہ گیا کہ مجھے میٹھی چائے مت دیا کر دوں گی ہزار بار دوں گی ہمیشہ دوں گی تاکہ یہ جو تبھی کربی کے سری باتیں ہیں نا ان میں کچھ مٹھا سا ہے سریل کئی کا اب تجھے پینی پر اگلی گئی چائے ایسے تو ہے بڑی زیتی اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے تھانے دارنے کہیں گی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے انہیں بتایا کہ خط میں خوشبو بھی اعلیٰ قسم کی لگی ہوئی تھی یہ کیا کر رہی ہے میں تمہیں بات بتا رہا ہوں اور تم یہ کیا کر رہی ہے دستانے بن رہی ہے کس کے لیے آمنہ کی لیے آمنہ وہ پڑوسیوں کے بیٹی خیر سے اس کے لیے دستانے بنے جا رہے ہیں کیوں سہیلی ہے میری وہ اعتراض ہے کوئی آپ کو بیسے اسے اتنا آسمان پر چڑھانے کی وجہ پوچھ سکتا آسمان پر چڑھانا تو ہماری عادت ہے سجیو جب کوئی آسمان پر چڑھ جاتا ہے نا تو ہم اس کے نیچے سے کسیری کھیچ لیتے ہیں بچو جی یہ اور بات ہے کہ جب ہم پاس ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو ہماری موجودکی کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب ہم دور جاتے ہیں نا تو وہ ایک انچ بھی ہمارے بغیر اوپا نہیں چڑھ سکتے بڑی فلسفیہ ہوتی جا رہی ہو اور یہ چھوڑو یہ کیا کر رہی ہے چھوڑو اس کو سچیو اُلج گئے نا ان تانے بانوں کو سلجانا صرف تمہارے ہی بسنے ہیں مگر تمہیں خبر ہو تب ہی نا کل لو تو سب کچھ کر سکتی ہے تو یہ نہیں کر سکتی کہ مجھے اچھی نہ لگا کرے کیوں مجھے اُلجا رہی ہے اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے تجھے میں ہی ملو ہاتھ اُلجے ہوئے ریشن میں فسا بیٹھے ہیں اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کرے نہیں سنتی نا میری بات تو نہ سنو میں بھی تمہاری بات ہی سنوں گا ہاتھ اُلجے ہوئے ریشن میں فسا بیٹھے ہیں اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کرے موسیقی 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 دو لوگو پسند ہیں بھائی مجھے نہیں پسند میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ بھوک نہیں ہے اس نے کبھی چھوڑی تھی پڑھی ہاتھ کلو بھا جی کی ہاتھ کی پکی بھی کڑھی ان کے جیسی کڑھی تو کوئی بناتا ہی نہیں انہیں بھوک نہیں ہے تو رہنے لیجے بعد میں کھانے ہی چلو بھی ہم تو کھانا کھاتے ٹھیک ہے میں کنزون بیٹی دیکھ لے کہیں رات کو بھی بھوک ہی نہ سو جائے ایک وقت تک کھانا ہی نہیں بھی کھانا تو کیا ہو جائے گا یار ساجد کیا بات ہے ہم اتنی دیر سے تمہیں قرید رہے ہیں تم کچھ بتاتے نہیں کیا بات ہے کیا پریشانی ہے اتنے بسموٹ کیوں بتا تو رہا ہوں یار کچھ نہیں مجھے تو اس خط والی کا چکر لگتا ہے اے کنز کے امام با نے انکانت نہیں کر دیا کیا بکواس کر رہا ہے تو تم پھری طرح بتاتے کیوں نہیں نہ تمہارا کلاس میں جی لگتا ہے نہ تمہارا کھیل میں کیا پرابلم ہے تمہارا کلی 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 مات تنگ کر یار دراصل میں 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 پھر بتاؤں گا اچھا تو سیدھی طرح بتاؤ ورنہ کھانا کے لاؤر میں شام ایسا کرتے ہیں کہ آج شام کو فل دیکھتے ہیں پھر بتاؤں گا بادا بادا تو خیلی گاڑی اور فل میرا انتظام ٹھیک ہے اوکے تو لنبیل کو کیکا ای ای ایبیاری لکھل دواری چھولی کنسون پیٹا یہ آج کل ساجت کو کیا ہوتا جا رہا ہے سارا دن گھر پہ نہیں ٹکتا ہیتا جایا ادھر نکل جائے سارا دن کالج میں اور ساری رات دوستوں کے ساتھ آوارا کرتے کیا ہو گیا اسے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں ارے نینی خانہ جان گھر پر تو ہوتا ہے وہ بس ابھی تھوڑی دیر کو نکلایا آتا ہی ہوگا اب بالکل بے فکر ہو کر سوچائیں میرے ابھی بندے ڈان رہی بیٹی مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے بجے آتا ہے میں تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے لیے ٹی رہتی کیا کروں جوان اولاد ہے ساری رات اس کے لیے دعائیں مانتی رہتی دیکھیں یا اللہ یا اللہ میرے ساجد کو اپنے حفظ و امان میں رکھا جب تک گھر نہیں آجاتا ملسوم میں تو میں تو ترہ ترہ کے وہموں میں گھری رہتی ہوں بیٹی میری پیاری خالہ اچھی خالہ آپ فکر نہ کریں میں سنبھال دوں گی تو تو سنبھال لے گی بیٹی تو نہیں تو سارا گھر سنبھال رکھا ہے تو نہ ہوتی تو نہ جانے اس گھر کا کیا بنتا حجیب پاتچہ صفت لوگ ہیں یہاں وہ دیکھو اس کو رزیہ کو دیکھو سارا دن ریڈیو پر فلمی گانے سنتی رہتی اور وہ یہ ساجد اور یہ سلین اور دوسرے بچے ان کو کرکٹ کا بھی بہت شاک لگا گئے اور یہ ساجد میں ایک اور کو بھی پیدا ہوگی کہ ساری رات خر سے غیر جب تک لیٹ شو دیکھ کرنا یہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا بیٹی تیری مانتا ہے بیٹا سمجھا آنا ذرا اسے میں سمجھا دوں گی خالا تو تو سمجھائی دیکھیں تو ہے ہی بہت سمجھدار وہ ہی نہ سمجھ بے سمجھ کہیں گا اللہ تیری بھاگ روشن کرے تیری بھاگ اچھے کرے بیٹا تو ہمیشہ خوش رہے ہمیشہ خوش رہے بیٹا بے ساجد ہے تو دروازہ کھول دینا اسے ہمیشہ خوش رہے 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 سارے گانے پہلے سے یہ شکر ہے آج ابو نے گاڑی دے دی اور شان سے چلے آئے اگر آج تمہاری موٹسائیکل پر ہو دینا تو گلپی جنگری ہوتی آج تھا یاد تیرے ابو کی گاڑی اور میرے موٹسائیکل میں کا بھلا کیا مقابلہ گاڑی کی تو شان ہی اچھی ہوتی اچھا بابا آپ اس طرح کرتے ہیں پہلے تمہیں ڈراب کر دیتا ہوں بعد میں افضل ہو ٹھیک نہیں یاد تو ایسا کر تو پہلے افضل کو چھوڑ دینا بعد میں مجھے چھوڑنا کیونکہ یاد میرا گھر جانے کو دل نہیں ہے سجو یاد کیا بات ہے تیرا گھر جانے کو جی نہیں چاہتا جب بھی گھر جانے کا ذکر چھڑتے ہیں تیرا موٹ خراب ہو جاتا عجیب آدمی ہے یاد نہیں یاد ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ دراصل امہ بہت پوش داش کرتی ہے نا اوہو میری جان پوش داش کرنا ماباب کے منشور میں شامل ہوتا ہے لیکن یاد ایک حال میں معاملہ کچھ اور ہے آخر تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو شاید اپنے آپ سے دیکھو چلا کتنا ہے فلم تو دیکھ لی لیکن دل کی بات نہیں بتائی یاد ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے اسے نکال دی آؤ بوجہ نافرمانی اور وارک گردی کے ہے تو شکل سے تو ایسا ہی لگتا ہے نا چھوڑو ان باتوں کو چلو گاری بیٹھو چلو 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 کون ہے دروازہ کھولو نہیں کھولتی کلو میکرہ دروازہ کھول نہیں کھولتی نہیں کھولتی پائک کے رات سے چڑھ کر تو اپنے کمر میں جاؤ نا تو مانو کلو پلیز دروازہ کھولو اچھا تو پھر ایک وادہ کر کیا یہی کہ رات کو دیر سے گھر نہیں آئے گا خلاجن پریشان ہوتی ہے وادہ کرتا ہوں کان پر گرتا ہوں بس تو ابھی اسنی بڑی نہیں ہوئی ہے جو مجھ پر روپ جو آئے ارے بڑی ہوں یا نہیں ہوں لیکن تس سکھ زیادہ سمجھتی ہوں بھگواز نا کر اور یہ راستہ رو کے کیوں کھڑی ہے راستہ کون سا راستہ تیرے جانے کو جی چاہتا ہے تجھا کلو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کلو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا سچو دیوانہ ہو گیا کیا تو گھر سے کیوں بھاگتا ہے کون بھاگتا ہے اور مجھے کی ضرورتے بھاگنے کی بھاگتا نہیں ہے تو آر کیا سارا سارا دنوارہ گردی کرتا ہے کہ آپ کو دیر سے گھر آتا ہے سچو میں تجھے کھاتا نہیں جاؤں واہ تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے تو اتنی اہم کب سے ہوگی کہ میں تیری وجہ سے گھر سے بھاگتا پھر ہوں اچھا میں تو تب مانوں جب اس کے ثبوت میں تو بھگتر گھر آئے اور سب کے ساتھ مل کر کھانا کھائے وعدہ کر وعدہ تو پھر ملا ہاتھ اور سون بیٹا سای جید آ گیا خالہ جان سای جید آ گیا آپ بلکل بے سکھروں کا سو جائے تان پر بھائی گا آو میں چھوڑو نوارا سای ساپرنے مصروفے چلے اور بارڈر میں گیم کی اور بیٹھ میں نوارا اور بارڈر میں گئنے کا ارادہ گیا چلے کھانا بھائی بہت کریں بہت بہت اچھے اور بہت اچھے دنس دبارہ گئنے کا ارادہ گیا آہ 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 کھانا بھائی کھانا آگیا ہے اس سے تکے چلواتے ہیں آہ 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 موسیقی 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 اچھا بول کیا کام ہے تجا مجھ سے وہ دراصل وہ ان سے ملوا دی کن سے ان سے یعنی کہ ان سے اچھا ملوا دونی تو بھی کیا یاد کرے گا کس سخی سے پالا بڑا تھا تیرا تھانکیو تھانکیو میرا مطلب ہے جل پری تھانکیو یہ بلی ہے یہ تو گدا لگ رہے واقعی گدا ہی تمہیں تالی میں کمی ہے تالی میں کمی ہے اس کے لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری تالی میں کمی ہے اس کے لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری تو سمس پلیز خدا کی قسم سے میرا پیپر ہے کوئی پرہائیوڑا ہی نہیں ہے کوئی پیپر شیفر نہیں ہے تم یہ کیا گھر میں کہہ دو کر رہ گئی ہے گھریت نہیں ہوگی تمہیں گھر میں کیسی بوریت اچھا مجھے نہیں پتا سنو ہم دولنس کا دن جا رہے ہیں تو میں ہمارے سے چلنا ہوگا چل میرا پیپر میں صبح سے ایک لفظ یاد نہیں کیا میں کچھ نہیں سنوں گی تمہیں میری بوریت کا کوئی احساس نہیں ہے بس پانچ منٹ میں تیار ہو جاؤ چلنا پڑے گا تمہیں میں تیاری کرنی ہے میں کس سن جار سے اچھی ہوں مجھے نہیں سکتا آجا باہو جانتا شکریہ کھل تمہیں گا بچوں کے ساتھ ٹرین ٹرین کھیل رہی تھی لوگ بیٹھو لے یہاں تمہیں کھا تو نہیں جائے گا تم یہی نہیں کھیلو میں گلاب کی روشوں کے پاس جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی کالا گلاب بھی کھلا ہے یا بس یہی ہے ذر مریان اداس گلاب میری تو ٹرین چھوٹ گئی ہائی اللہ ہاں وہ گھر چلے نا اسے بہت در لگ رہے وہ کھل سم نے تو امی سے کہا تھا کہ اس کے کان میں درد ہے اور ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے سے جانے لیکن اس کے کان میں تو درد تھا ہی نہیں پتہ نہیں مجھے ایسی بہانے سے لے آئیے تو تم مجھے ملنا نہیں چاہتی جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے کرکٹ کھلتے ہوئے تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا تم مجھے بہت اچھی لگی ہے اس پر میرا کوئی کسور رہی ہے سوچ ہائی اللہ ہاں کیسی باتیں چلتی ہو کیوں تمہیں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی کیا بھوریت ہے جا کیا بھوریت ہے جا آج کرکٹ نہ ہو جاتا واہ بائین واہ کیا زبردست آگیا بھی آپ نے واہ یہ ایسے ہی آئیڈیاز دیں گے بڑے بھائی جان جو ہیں خبردار سے بچوں کو بھرگارانے کی کوششکی چھوڑا بچوں کو عمد کرو اپنا میرا کام تو ختم ہونے من میرا کام تو ختم نہیں ہوگا اور میں تو فاری بھاری ہوں پتہ سلم میں دیکھتی کیوں نہ آمنا بھائی سے بھلا لیا جائے بڑا موزہ آئے گا ان کی بیٹنگ سے بڑا موزہ آگتا ہے آمنا؟ ہاں ہاں کیوں لوگ بلا لاؤں تا بلکل بلکل نہیں بابر آؤٹ ہو جاتی ہے پھر ہائی اللہ ہائی اللہ کہنا چھوڑ کر دیتی ہو وہی ضرورت نہیں ہے اس کے خلاف بات کرنے کی ویچے بھی وہ نہیں آسکتی کیوں؟ بخار ہے اسے بخار؟ بخار ہے بودین بخار ہے بخار ہے بخار ہے موسیقی 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 اے کلبق تو یہ برطل کیوں دھو رہی ہے سناب میں برطل اس سے دھو رہی ہوں کہ آج خیر سے پھر زبایدہ نے چھٹی کر لیا دیکھا بھیر لگایا ہے برطنوں کا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے پہلے ہاتھ دو پھر بتاتا اوہ خط یہ آمنہ کے لیے وہ بیچاری بیمار ہے نا تو میں نے سوچا اس کی خیریت پوچھ لوں بہت یاد آ رہی ہے اس کی یہ تیرے لیے نہیں ہے جانتی ہوں میں میرے لیے نہیں مگر کیا میں تیری دوست نہیں ہوں جی کیا بتتمیزی ہے کوئی بتتمیزی نہیں ہے میری زندگی یہ ہلکاپ سورہ سر غلط ہے کلو یہ زیادتی ہے کوئی زیادتی نہیں ہے جب سے سنا ہے کہ تم بیمار ہو میری دنیا دھیری ہو گئی ہے میرا کسی کام میں دن نہیں لگتا راتوں کی نین ہو گئی ہے کاش میں تمہاری بیمار داری کر سکتا میری زندگی تمہارے کا غیر میں بالکل ادھو رہا ہوں یہ سرسا غلط ہے اس کاروائی کا مطلب جلاب جن باتوں کا مطلب نہیں جانتے آپ انہیں لکھنے سے فائدہ کیوں نہیں جانتا میں کیا نہیں جانتا میں سب جانتا ہوں میں تم کچھ نہیں جانتے تم اپنے آپ کو کیا بہت اکل میں سمجھتی ہو ٹھیک ارے کلو تم کیا بار بار اپنا مو بھلا لیتی ہو تمہیں بھی تو داری کرنا نہیں آئی تب تو میں اللو گدہ ہوں وہ تو تم ہو اس میں بھلا کیا شک ہے ارے اسی لئے تو کہتی ہوں مجھ سے سلام اشفرہ کر لیا کر تیری کام آئے گا ٹھو ٹھیک کہتی میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جا کر نیا خط لکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے دکھا دینا وہ چانا بھی تو میں نہیں ہے نا اچھا بابا تو جو کہے گی وہی ہوگا اب میں جاؤں جا ساجد علی خان صاحب ہم جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں موسیقی 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 ہاں میہے تیار ہو تم لوگ ہائے 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 ہد ہوگے تم ابھی جاستا تیار ہی گوں پر تمہارے طایس نے جلدی آنے کو ہائے ہائے تمہاری بھی پُلس و�지 ہوں میٹا بہی میرا گور سویٹر لیتیا شام کو کہیں دیر ہی نہ ہو جائے آجو آپ خدا سا واسطہ اس میں سوچ صحیح سے لائے بلکل میری مرضی کا ورنہ ہر بار کوئی لوگ کوئی نقف رہتا تھا سالجا بات آپ دس پہلان رس میں ٹیکسی ملوانے سب تیار ہیں ساجر اے ساجر کیا ہو گیا اس کو کیوں کیا ہو گیا بھئی کیوں کمرے میں جبنا رہتا ہے سارا دن جا 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 کے بلا کے لئے دیر ہو جائے گی اوگر نے کہتا جلدی آنا اور یہ دیر سے دیر کیے جا رہے ٹیکسی پہ لے کر آنی ہے اسے کیا کیے کتنی بار کا ہے لا نکالا کر مانگ نہیں اچھی لگتی تجھے مجھے مانگ اچھی لگتی ہے میں اپنا ہیری ستر بہتا رہا ہوں بس اچھا ٹیک ہے نکال لے مانگ نکال لے سارا جسا ماتا مجھے کیا جل 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 بس خوش اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے پھیکی چاہ شروعا کر میٹھی جائے پہ لگوا دیا ٹوٹ پہ شروعا کر وہ کالا سڑا منجن میرے باتھروں میں رکھ دیا تو چاہتی کہ میں کیا چاہتی ہوں بتاؤں ہی سبھی تجھے اس وقت تو چل خالہ بہت ناناز ہے انتظار کر رہی ہے میری کی طرح سب تیار ہے آہا تو چل میں آ رہا ہوں چل موسیقی 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 مردہ بھی پتے جاندیش کرو ہے یہ بتاؤ تمہارا بخار کیسا ہے آپ کافی دیکھتا لیے کیوں آتا بخار تمہیں مداد کر لیے بھئی محبت کے بخار کے بارے میں تھوڑی پوچھے ہیں کہ تم نزاکتا نہیں ہو ایسے پیشا ہوں تمہارا ایک حجبہ ہی ہے تو بہت ہی اچھا اکرم میں باتا نہیں کیا ہے کہ وہ ایسا لیکھتا ہوں جیسے جیسے وہ شرمندہ شرمندہ سے رہتے ہیں جیسے کسی جرم کو چھپا رہی ہیں لیکھتا ہوں تم سے بہت ہی جگتے ہیں یہ مجھ سے تم کی بہت لڑائی ہوتی ہے اور تم تم کیوں ہائی وک چھوئی مہی بنی رہتی ہو اپنے اندر کچھ اعتماد پیدا کرو اچھا یہ بتاؤ پیپر کیسے ہو اعتماد رہا ہے پیپر تو بہت ایسی ہے پاس ہو جاؤ بھی اسنے کے حال میں کسی اندہان کی بات کر رہی ہیں تم نے کانسا سمجھا پہلیاں کی بھی آ رہی ہیں ہاں ایک پہلی ہے میری سہیلی بہت پیاری سی جلکل تمہاری کرا لیکن وہ مجھ سے حل نہیں ہو پاتے ہاں پیپر میں بھی تو کئی سوال ہوتے لیکن سارے کے سارے حل تھوڑی کرنے ہوتے یہ تو ہے شاید وہ پہلی بھی ایسے ہی کسی سوال کی طرف نمنا چلیم غلیہ کہو چلے جے سب کلا 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 بزارычно بزار گرہ ہیں ایسا بولو بھائی کہ ہمارے گر کے بلاور پر ہسپیٹل کھل گیا ہے میں تو بھائی کہ نہیں ہوں ایسا بولو تم مجھا بولے جا رہے ہو اسی تو یہ جاسوسی فلم کی ہیرن بننے کو نہیں جا رہی دیکھو دیکھو وہ آنڈا ہے نا میں نے اسے بلایا ہے تم ایسے کرو تم پیچھے سے جا کے چھپ چھپ اسے دھلا دو تم نے تو مجھے دھلا دیا وہ آمنا بھائی میرا موڈ نہیں ہے ہائی اللہ ہائی اللہ کر کے سارا گھر ساتھ اٹھا لے گی ارے عجیب ہو تم ایک تو تفاری خادر میں نے اسے بلایا ہے اور حضور ہے کیونکہ مزاد ہی نہیں مل رہے ایسے وہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہے لیکن مجھے اس سے نہیں ملنا ہے سجیو کیا ہے کچھ نہیں ارے بات تو سنو ہائی اللہ چلیں دست پوک کہیں گی اس سے در گئی بلہ یہ بھی تو درانے کی چیز ہے اوہ ام سوری چلو چلو پھر میں گرم گرم چار سو موسے لے کر آتی ہوں تھی گا نہیں نہیں چاہے نہیں میرا بالکل چاہے پیرنے کو دل نہیں ہے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں کالج کا کچھ کام ہے کچھ ہوں میں بھی چلتی ہوں ابھی مجھے دھوڑ رہی ہوں گی بیسے کیا ہوں گیا تم لوگوں کو بیٹھو نا بیٹھو کالج کا بہت ضروری کام بھی تو کرنا ہے پیسے بھی میں تمہیں خدا آفیس کہنے آئی تھی خدا آفیس کہیں جا رہی ہو تو میرے پیپر ختم ہو گئے نا بس اس ٹی اے نانا نانی کے پاس کراچی جا رہی ہو ہے کراچی لہری سمندر تم ایسا کرنا کہ وہ سمندر کی لہری گئے سمندر میں تو اکنی لہری ہوتی ہیں انکہے انتوان کو گھنٹے گھنٹے خود ان میں گھوم ہو جاتا ہے آہ بعد تو ایسا فیرہنا کہ تم آ remo ھو سیپ selected بڑا مزاہ آتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی بندھ مصف کیئ میں سچا موتی سانس تائی سانس تطرف اس کے لئے پیارے پانیوں میں اوتا گھنا پڑتا ہے سعجد علی خان صاحب اس کا وصول لیں ڈبلام تک یہ میرا بثر اکٹو پر کبھی کبھی خط لکھ دیا کرنا میں انتدار کروں گی اچھا میں اب جلدی ہوں خدا حافظ یہ کیا کیا تم نے روکا کیوں نہیں اسے میں کیا روکوں پھر یہ سب کیا تھا کچھ نہیں دراصل میں آج کل پڑھائی کر رہا ہوں تو میرا دھیان اس طرف ہے میں جاؤ دفعو جاؤ چاہنم میں جاؤ کلو با جی کلو با جی امہ نے کہا ہے چاہے بہت اچھی بنانا اور برطن بھی صاف ہوں اور آپ ذرا تیار شاہ روکر آنا میں میں کیوں ہوں تیار شاہ روکا میں سے کون ہیں یہ عورتیں کلو با جی میری پیاری کلو با جی یہ آپ کو دیکھنے آئیے اب آپ اسی بھولی دلت مدنی جیسے آپ کچھ جانتی نہیں ہے بس آپ جلدی سے تیار ہو جائیں مجھے دیکھنے سچو ہمارا دن کچھ ایسا گہرا بھی نہیں مانا کہ باقی گھرمانوں ایسا گھوڑا چٹا نہیں مگر سیاہ بھی تو نہیں ہے پھر تم مجھے کلو کہتی کیوں بلاتے ہو کلو بیسے تُو واقع کلو ہے چر سے لے کر پیر تک سارا چر کلو تُو ہی تو ہے جس نے سارے بھر کو سنبھال لیتا ہے بیسن بیٹی تیری مانتا ہے بیٹی سمجھا آنا ذرا اسے میں سمجھا دوں گی خالب تُو تو سمجھائی دیکھیں تُو ہے ہی بہت سمجھتا ہے وہ ہی نہ سمجھا بے سمجھ کہیں گا اللہ تیری بھاغ روشن کرے تیری بھاغ اچھے کرے بیٹا تُو ہمیشہ خوش ہے تیری بیٹی سمجھ بیٹی سمجھتا ہے بیٹی سمجھ بھی جو دو signed میری مرہومہ بہن کی نشانی لیکن جرکن کریں میں نے اسے بلکل اپنی اولاد کی طرف والا ہے اور اس نے اتنی اچھی ہے پورا گھر سبھالا ہے اس نے بڑا آرام دیا ہے جس گھر میں بھی جائے گی جنت کا نمونہ بنا دے گی اسے بس بہن جی تمہاری بیٹی ترسون ہمیں بہت پسند آئی بہت ہی پیاری بچی ہے ماشاندہ آپ ہماری آئیں ہمارے بچے کو دیکھیں اسے ملے میں ماشااللہ بہت خوبی ہو والا میرا بچہ ہے آپ سے دل راضی ہو جائے گا اب تو خیر سبے میرا زلفقار میچاران لگ گیا ہے اب ہم نے اس نیک کامیٹ دیمی گم جائی ہے ہاں ہم نے دیکھیں نا اس طرح سوچنے کے مواقع تب دیجے نا آپ جی سوچیں ہزار بار سوچیں مگر ہاں میں نام نہیں زلفقار بھائی نے تو ایک چھلک دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا کلسومبا جی کو کلسومبا جی ہے اتنی پیاری ہے ہالا بس اب آپ دیر نہ کیجئے گا بس اب چلڑی سے ہمارے گھار آتے ہیں مجھ سے تو انتظار نہیں ہے بھائیے دشتے تو آسمانہ پر تیہ ہو جاتے ہیں اور میری لڑکی تو ماشااللہ ہے اتنی اچھی اتنی محبت والے چھوٹوں سے اتنا پیار کرتی ہے سارے بچے اسے بہت خوش ہے اور بڑوں کا تو اتنا عزت پر تھی ہے جس کی کوئی حد نہیں آپ حقین کریں کہ جس جگہ چلے چاہتی ہے ایک بات چلے گا لوگ پوچھتے نہیں سجوب ماشااللہ ماشااللہ وہ تو اس کے عادت سے پتا چل رہا ہے کمگوئی سے پتا چل رہا ہے کہ وہ بہت ہی معصوم بچی ہے تب ہی تو ہم ایسے ہی تو نہیں آئے تمہارے در پر جھولی پھلا انشاءاللہ میں ضرور سوچوں گی اور میں بھی خیال کرتی ہوں کہ چھوڑا سا وقت تو چاہیئے نہ کچھ چیزیں بنا رہے ہیں نہ 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 ہمیں جہاز کی کوئی سکتے ہیں ہمیں صرف آپ لڑکی دے دیں بس بہت نیبانی ہے انگل کیا کرنا ہے کروی لوں اچھا چھا اچھا دینا نمبر بھی بات کو آئے گا انشاءاللہ میں تو یہ سوچوں گے میری تربیہ کی کچھ ہے آپ یقین کریں کہ میری بیٹی میں کئی کھرا دیا ہے لیکن یہ گر کی کچھ سکتوں ماشاءاللہ سے کسی سکر سلائی سے آتی کھائی سے آتی یہ کوئی ہوگا ہے کھائی چھتی ہے کیا ہوں رہے تم چلو میں بھرنے چاہل آتی موسیقی موسیقی بتاو چاہ پیو پھیکی چائے تُو نے مجھے میٹھی چائے پینے کا عادی بنایا اور یہ پھیکی کیوں بول بتا بولتی کیوں نہیں سرچو مجھے لگتا ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی چلی جاؤں گی کہاں چلی جاؤں گی بھلا تو کھا جا سکتی ہے کیسی باتیں کر رہے تو کاجر بھائی ارے کھلو بھا جی اتنے مزے کی مٹھائی ہے کھاگر دے دیں ارے بھائی یہ کس بات کی مٹھائی ہے آپ کو نہیں پتا کھلو بھا جی کی بات چل رہی ہے اسی کی مٹھائی ہے ذلفکار بھائی کی اونی لائی ہے اتنے مزے کی مٹھائی ہے کھا کر دیکھیں ہیلہ شادی ہوگی کتنا حضہ آئے گا میں تو جاری مینچے بڑے مزے مزے کی باتیں چل رہی ہے آپ میں یہ مٹھائی کھا لیے گا تیری بات چل رہی ہے یعنی تیری شادی ہوگی تیری ہیلے تجھے کس نے پسند کر لیا بیسے توعلا تو ضرور ہوگا اور موٹا اور ٹھگنا بھی ہوگا ہیلہ ٹھگنا بھی ہے اور موٹا بھی ہر کالا کر رہی ہے کیا مطلب تُو نے اسے دیکھ بھی لیا کب کیوں کیوں کیسے اور تُو نے اسے دیکھنے کے باوجود بھی شادی کی حامی بڑھ لی بڑا شوک چڑھا ہے لہا تجھے شادی کرنے کا کیا فر توٹ پڑی تجھ پی اور اور میں پھر سے ٹھیکی چائے پینے کا دیو جاؤ کیوں تُو تُو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے کلو کیا کیا کلو کلو لگا رکھی ہے تنگ کر دیئے مجھے ابھی بات پتی تو نہیں ہوئی سجو اے سجو سن رہے ہو میری بات سجو سنتیوں کی نہیں چھو اور یہ لے جاؤں مٹھائی میں نے نہیں کھانی اچھا بابا لے جاتی ہے نراز کیوں ہوتے ہو آخری کلو کی بچی سمجھتی کیا اپنے آپ کو کیوں خوابی ہوتی جاری ہے مجھ پر تنگ کر کے رکھتی ہے اس نے مجھے نہیں جب بھی سامنے آتی ہے میں اس کے شعروں پر ناشتے ہیں میں کوئی روبورٹ تو نہیں ہوں مگر وہ ہے بھی تو ایسی شہز ہو پھر بھی میں کیسے اس کے ساتھ مگر مگر اس کے بخیر ہی تو مگر اس کے بخیر 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 میں سوچ رہا ہوں جو سرعہ سیروت بدلنے پر اپنا سب کو چھوڑ چاڑ کر اجنبی دیش کی طرف پرواز کر جاتے اس میں ان کا کیا قصور یہ تو ان کی مجبوری ہے میں کسی مجبوری کو نہیں مانتا تو پھر کس چیز کو مانتے ہو اپنا دیش چھوڑنا کہاں کی دانشمندی ہے تو پھر دانشمندی کیا ہے مجھے نہیں معلوم کس بارے میں بتانی تو پھر اس میں مجھے ہوئے کیوں بتانی لیکن لیکن کیا کہتے کیوں نہیں کیا تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا سچو کیا کیوں نہیں دیتے کیا کام تمہیں نہیں معلوم تمہیں کیا کچھ بھی نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم تمہیں جاویے سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 کیا ہے کیوں نے کہا ہے کیا ہے کہوں تو میں نے مالوں میں تو تو میں نے مالوں تو تو میں نے مالوں مجھے کیا چھوٹا ساجد کہا ہے میں پوچھ رہی تھی کہ ساجد کہاں گیا مجھے تو نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا پیتے میرے آئی تھی تیرے پاس ایک بات کرنا چاہ رہی تھی تجھ سے جی خالہ جار تجھے پتا ہے نا کہ وہ ذلفرقاتی گھر والے کئی بار ہمارے گھر آ چکے ہیں اور ہم بھی دو تین بار ان کے گھر جا چکے ہیں تو بیٹا وہ بہت اسرار کر رہے ہیں ویسے میں نے ابھی ہانے نہیں بھریں میں نے کہایا کہ میں کلسون بیٹی سے پوچھ کر کچھ بتاؤں گی دیکھنا بتا میں کوئی فیصلہ جس پر ٹھونسنا نہیں جاتی تو بتا بہت اسرار کریں کوئی فیصلہ جس پر ٹھونسنا نہیں جاتی موسیقی 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 بالکل اچھی نہیں لگتی تمہیں آمنہ سے محبت ہے نا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے کسی سے نہیں میرا تو خیال تھا کہ جب کسی بدصورت عورت کا روپ ڈس لیتا ہے نا تو انسان جنم جنم کا روکی بن جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا پچسورت عورت کے پاس روپ ہوتا ہی کہا ہے کہ وہ کسی کو ڈس سکے میں جا رہی ہوں سچوں کلسو سچوں میرا نام دونوا بات مجھے کلو ہرانے دیں مجھے کلو ہوتا ہے مجھے کلو ہوتا ہے مجھے کلو ہوتا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے قوت سے دھاگے کو جدا کیسے گرے موسیقی 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 موسیقی